بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات اسلام علیکم ہمارے اردو کے ٹیس سیشن پار ٹو میں نصاب میں جو غزل شامل ہے یہ اس کے شاعر ہے میزا صدی اللہ خان غالب اور غزل ہے دلی نادا تجھے ہوا کیا ہے میزا صدی اللہ خان سترہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے اور ایٹین سکسٹی نائن ان کے اٹھارہ سو انتر میں ان کی وفات ہے میزا صدی اللہ خان غالب انہوں نے دو تخلص استعمال کیے آغاز میں میزا صدی اللہ خان اسد لکھتے تھے اور بعد میں غالب تخلص کو اختیار کیا غالب مختلف میکوں میں کام کرتے رہے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے جسے سب نے تسلیم کیا غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں ان کی فرنی عظمت کو ہر ایک نے سرہا ہے غالب کی بہت ساری اہم تصنیفات ہیں جس میں سے چند ایک کے نام ہمارے سلیمبس غالب کے انٹرودکشن تعرف میں شامل ہیں ان میں سے ایک غزل دیوانِ غالب میں سے سیلیکٹ کی گئی ہے اور یہ غزل آپ کے سامنے آج میں تشریح کے لیے لے رہا ہوں بٹا پیٹرن تقریباً میں نے آپ کے سامنے دوبارہ سے لکھ دیا بہت سارے بچے اب بھی تشریح میں گلتی کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ لوگوں نے گھر بیٹھ کے جو مجھے آؤٹپٹ دیا وہ کچھ اتنا تسلیم اکش نہیں ہے بہت سارے بچوں نے تشریح کے پورشن کو چھوڑ دیا جنہوں نے ٹیم کیا وہ بھی انکمپلیٹ تھا چند بچے ایسے ہیں جنہوں نے اچھا ہرزلٹ دیا لیکن موسٹلی جو ہے وہ شاید صرف وقت گزاری پہ نا زور ہے ان کا تو بٹا ایسے میں نقصان آپ لوگوں کا ہے اب اشار کی تشریح کا پورشن جب پیپر بھی آئے گا اس طرح اوپر تشریح کی ہیڈنگ دیں گے پھر شائر کا نام ہے اور نیچے دو چیزیں یاد رکھے گا سنف شائری یا سنف عدم ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز لکھیں گے اور غزل اور اس کے سامنے آپ غزل کا پہلا مصرہ لکھیں گے جو شیر آیا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پہلا مصرہ یاد آ جائے گا کیونکہ یہ ساری غزل جو ہے وہ ہمردیف کافیہ اور مردفہ ہے تو اس طرح سمجھ آ جاتی ہے تو آپ لوگوں نے پہلا مصرہ جو ہے وہ اس کے سامنے درج کرنا ہے اس کے بعد جو شیر آپ کو آیا اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں یہاں میں نے تقریبا ساری غزل کے مشکل الفاظ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر نکال کے آپ کے سامنے لکھ دیئے کتابوں میں آپ کے پاس درج ہیں آپ نے ایک ہی شیر کے الفاظ معنی لکھنے ہوگے وہ مشکل سے تین یا چار لفظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جسٹ ایک لائن میں آپ کا کلیئر ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ ہیڈنگ بنانی ہے تشریقی جب آپ تشریقی ہیڈنگ بنائیں گے تو وہاں پہ ہم نے شائر کے حوالے سے کوئی دو چار باتیں بیان کرنی ہے مثلا آپ لکھیں گے کہ زیرے بحث شیر ہماری اردو کتاب کی غزل میں سے لیا گیا ہے اس کے شائر مرزا صد اللہ خان غالب ہیں غالب اردو اور فارسی کے ایک بلند پایا شائر ہیں آپ کی اصل شہرت اردو شائری ہے غالب ہر دور میں ایک بلند پایا یا من نے ہوئے شائر تسلیم کیے گئے آپ کی شائری پہ ہر دور میں لوگ متفق رہے غالب نے بہت ساری شائری لکھی اس میں سے دیوانے غالب میں سے یہ گزل لی گئی ہے اس کے بعد آپ شیر شروع کریں گے فرس کریں پہلا شیر ہی آ گیا تو آپ لکھیں گے شیر کو پڑھ لیں پہلے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے تو یہاں پہ اوپر تمہید بنانے کے بعد آپ لکھیں گے کہ غالب اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ناسمجھ پاگل بے وکوف کمکل دل تو یہ کس رستے پر چل پڑا تجھے یہ جو محبت کی لگن لگ گئی یہ جو تو محبت کے رستے پر چل پڑا ہے یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس رستے پر چلنے والے لوگوں کو کبھی اپنی منزل نہیں ملتی بلکہ اس رسوائی اور ناکامی کے کچھ بھی تجھے حاصل ہونے والا نہیں محبت کے راستے پر چل دے ہوئے یہاں کبھی منزل دسیب نہیں ہوتی بلکہ تو پیار کا یہ جو درد لے رہا ہے یہ ایک ایسی تکلیف ہے ایک ایسا لا علاج مرض ہے جس کی دنیا میں کوئی دعا موجود نہیں اس کا علاج صرف اور صرف موت ہے تو کہتا ہے کہ تو ایسی خطرناک بیماری سے واپس پر لٹا میرا تجھے یہ مشورہ ہے محبت کے اس جنون کو چھوڑ دے تیرے لئے بہتری یہی ہے کہ تو صدرجہ واپس آجا اور پیار کرنا چھوڑ دے دوسرا شیر ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے تو یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ آپ لکھیں گے کہ میزا صدی اللہ خان غالب اپنے محبوب سے اس کی بے وفائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کی بارگرہ میعز کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بات یہ قصہ یہ حقیقل سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اپنے محبوب سے اپنے دو سے بے پناہ محبت کرتا ہوں لیکن میرا محبوب جو ہے وہ مجھے میرے پیار کا جواب پیار سے نہیں دیتا بلکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ میری محبت کے جذبات کی قدر کرنے کی بجائے مجھ سے نفرت کرتا ہے کہتا ہے کہ یا اللہ دنیا کا تو اصول ہے کہ آج ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو کل جواب میں ہمیں اس کی بھلائی نکی اچھا عمل ملے گا لیکن میں اپنے دو سے محبت کرتا ہوں اپنے محبوب کو بے انتہا چاہتا ہوں اپنی جان سے بھڑ کر اسے محبت کرتا ہوں لیکن میری محبت کا جواب مجھے محبت میں نہیں دیا جا رہا کہتا ہے یہی بات میری سمجھ سے میری توقعوں سے باہر ہے پھر یہاں پہ غالب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اس عشق کے کوچے میں عشق کی نگر میں قدم رکھا تو یہاں پہ ترہ ترہ کی تکلیفی اور مصیبتیں جو ہمیں مل رہی ہیں ہمیں ان کی پرواہ نہیں دنیا کی طرف سے معاشق کی طرف سے جو بھی رکابٹے آ جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں لیکن مجھے میرے پیار کا میرے محبوب کا اچھا رویہ چاہیے مجھے میرے جذبات کے بدلے میں محبت کے جذبات چاہیے کہتا ہے یہ اگر ہو جائے تو مجھے دنیا کی ان تکلیفوں کی ان پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں تیسرا شیر کہتا ہے میں بھی موں میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدہ کیا ہے تو یہاں پہ غالب جو ہے وہ محبوب کو اپنے دل کی تمنہ عارضو اپنی حالت بیان کرنے کے لئے ترپ رہے ہیں کہتا ہے کہ کبھی تجھے وقت ملے تو مجھ سے میرے دل کی بات پوچھ میرے پاس میرے موں میں بھی زبان ہے کہتا ہے کہ میں نے تیری بے وفائیوں کا تیری غلط صلوق کا تیری نادانیوں کا کبھی دنیا کے سامنے تذکرہ نہیں کیا تو اس بات سے یہ سمجھ بٹا ہے کہ شاید میرے موں میں زبان نہیں ہے میں بولتا نہیں ہوں کہتا ہے ایسا نہیں ہے میں تو صرف اس لئے خاموش ہوں کہ میرے اگر میں تیری بے وفائیوں کا تذکرہ کروں گا تو لوگوں میں تو بدنام ہوگا اور یہ میرے محبت کی توہین ہے لہٰذا میں خاموش ہوں میں نے زبان کو تالہ لگا لیا میں تیری بے وفائیوں کا ذکر تیرے غلط رویہ کا ذکر دنیا کے سامنے نہیں کرتا لیکن اس سے یہ مت سمجھو کہ میں بول نہیں سکتا اگر تجھے کبھی وقت ملے خدا کرے ایسا ہو تو میرے پاس بیٹھ اور میرے دل کا حال جاننے کی کوشش کر میں تجھے اپنے دل کی حقیقت سمجھاؤں اپنی محبت پیار جو ہے وہ تمہارے سامنے کھول کے دکھاؤ تب تجھے احساس ہوگا کہ میرے موں میں بھی زبان ہیں تو کہتا ہے اس طرح اگر تجھے کبھی وقت ملے تو میری محبت کو جاننے کے لیے چند گھڑیاں میرے پاس بیٹھ اور میرے دل کی قیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر جی اس کے بعد بٹا ہمارا اس حضر کا چوتھا شیر ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے تو یہاں پہ میرے صد اللہ خان غالب کہتی ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے محبت کر بیٹھا ہوں دل لگا بیٹھا ایک ایسے محبوب کی محبت کو اپنے دل میں پان لیا ہے جس کو پانے کی لگن لگ گئی کہتا وہ محبوب اتنا ماسوم اور سادہ لو ہے کہ وہ محبت کے نام سے واقف ہی نہیں ہے جس بندے کو محبت کا پتہ نہیں ہے جو محبت کے نام سے واقف نہیں ہے وہ وفا کیا کرے گا اب وفا کے معنی یہاں پہ تعلق نبھانا ہے اخلاص ہے خلوص ہونا ہے وفادار ہونا ہے تو کہتا ہے کہ جو بندہ محبت کے نام سے واقف نہیں ہے وہ وفا کیا کرے گا وہ میرے ساتھ اپنا تعلق کیسے نبھائے گا تو کہتا ہے اس میں غلطی میری ہے میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کر لی جو محبت کے نام سے واقف نہیں ہے تو جو محبت کرنا نہیں جانتا وہ محبت نبھائے گا کیسے کہتا ہے یہ سرسر میری غلطی ہے اور میں اس کی ہر سزا بھوگتنے کے لیے تیار ہوں جس کے بعد پانچوں شیر ہے ہمارا کہتا ہے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے تو یہاں پہ شائع نے بڑی خوبصورت اور سیچوشن پیدا کر دی ہے بڑی پورا سرسی کہتا ہے کہ دنیا کا اصول ہے آج ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے کسی کے ساتھ نیکی کریں گے کسی کے ساتھ اچھا عمل کریں گے تو کل جواب میں ہمارے ساتھ بھی کوئی اچھا عمل کرنے والا ہوگا آج ہم کسی کا بھلا کریں گے کسی کے ساتھ نیک اچھے خواہشات کے ساتھ نیک اچھے جذبات کے ساتھ اس کی قدر کریں گے اس کے کام آئیں گے تو کل کوئی زندگی میں ہمارے بھی کام آنے والا ہے تو یہاں پہ غالب جو نا وہ اپنے محبوب کو مشورہ دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک فقیر پہ وہ بھی یہی صدا یہی آواز لگاتا ہے کر بھلا سو وہ بھلا کہ آج تو کسی کی مدد کرے گا تو کل کوئی تیری مدد کرے گا کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں یہی مشورہ دیتا ہوں اگر آج تو میری محبت کی قدر کرے گا میرے دلی جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو کل ہو سکتا ہے کہ کوئی تیری دلی جذبات کو بھی سمجھنے والا ہو کوئی تیری محبت کی قدر کرنے والا بھی موجود ہو لہٰذا تجھے آج میری محبت کی قدر کرنا ہوگی جیس کے بعد چھٹا شیر ہے ہمارا کہتے ہیں کہ جا تم پر نسار کرتا ہوں جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے یہاں پہ مرزا صلی اللہ خان غالب شائر جو ہے انہوں نے اپنی محبت کی آخری حد جو ہے اس کو دکھا دیا کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں تجھے خوش کرنے کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے محبت کا یقین دکھانے کے لیے اپنی جذبات دلی جذبات تجھے تک پہنچانے کے لیے میں اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں اگر میری جان کا نظرانہ لے کر بھی تو خوش ہو جائے تجھے میری محبت کا یقین آ جائے تو میں اپنا یہ سب سے قیمتی مدہ دنیا کی دولت سب سے قیمتی چیز میں تیرے ایک اشارے پر لٹانے کے لیے تیار ہوں جان ہے تو جہان ہے کہتا ہے مجھے ایسے زندگی کی ضرورت نہیں ہے جس میں ایک دوست کو میری محبت کی قدر نہ ہو یا وہ میرے دلی جذبات کو سمجھنے سے کاسر ہے کہتا ہے کہ میں یہاں تک کر سکتا ہوں کہ تیرے کہنے پر اگر تجھے میری محبت کی سچائی کا اندازہ میری جان لینے سے ہو سکتا ہے تو میں اپنی جان بھی تیرے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں اور کہتا ہے اس سے اچھے کوئی جذبات نیک جذبات میرے پاس ہے ہی نہیں جو میں تیرے سامنے رکھ سکوں جن کی مدد سے میں تجھے اپنی محبت کا یقین دل آسکوں کہتا ہے اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آخری شیر یہ مکتہ بھی ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفتحہ تھے تو بھرا کیا ہے یہاں پہ غالب نے محبوب کے سامنے اپنے آپ کو بالکل گرا دیا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں غالب کے اس معاشرے میں اس دنیا میں کوئی اتنی خاص اہمی ہے تو ہے ہی نہیں میں بڑا نکمہ سا نکارہ سا بندہ ہوں تو کہتا ہے لیکن میرا اگر تو مجھے حاصل کر لے تو مجھے پا لے تو تجھے میرا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اب وہ کیسے کہتا ہے کہ میں گلام کی طرح ایک نوکر کی طرح ایک تابعہ دار ملازم کی طرح تمہارا ہر حکم ماننے کے لئے تیار ہوں تمہارے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں میری ناقدری صرف اس لئے ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن کہتا ہے کہ اگر تو مجھے پا لے میں بلا قیمت ایک ملازم ایک غلام کی طرح تمہارے پاس زندگی بسر کرنے کے لئے تیار ہوں تو وہ غلام جو ایک اشارے پر تیرا ہر حکم پورا کرنے کا کرے گا ہر حال میں تیرا ہر حکم ماننے گا تیری ہر خواہش پوری کرے گا کہتا ہے ایسا بلا قیمت مفت ملنے والے غلام کو حاصل کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہتا ہے کہ اگر تو مجھے اپنے پاس رکھ لے مجھے اس غلامی کی نسبت مل جائے مجھے یہ غلامی نصیب ہو جائے تو کہتا ہے اس سے بڑھ کے میرے لئے اور کوئی مقدر کی بات ہوئی نہیں سکتی یہ غزل دیوانے والے میں سے لے گئی ہے بٹا دو ہی غزلیں ہیں ہمارے اس لبس میں اور لازمی بات ہے کہ ان میں سے تین اشارتوں آنے ہیں جس میں سے ہم لوگوں نے دو جو ہے وہ لازمی دور پہ اڈاپ کرنے ہیں اور یہ بہت اہم غزل ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں تشریح مشکل فاس کے معنی ہم پہلے کر چکے ہیں دوبارہ میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیا اس کو خود بھی اکتفا ریپیٹ کریں سنیں بار بار سنیں سمجھیں اور پریکٹس کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ